اسرائیل میں سرکار ضرور بدلی ہو لیکن ایک چیز جو شاید کبھی نہیں بدل سکتی وہ ہے اسرائیل اور فلسطین کے بیٹ جنگ جی ہاں 21 مئی کو اسرائیل اور فلسطین کے بیٹ چلا 11 دن کا ید سماکت ہوا تو اس کے بعد دنیا کے سبھی دیشوں نے راحت کی سانس لی لیکن آپ کو بتا دیں کہ اب ایک بار پھر اسرائیلی سینکوں نے گازہ پٹی کی اور حملہ کیا ہے فلسطین شیطر کے لوگ پہلے سے ہی صاف کر چکے تھے کہ یہ حملہ اسرائیل کی طرف سے کیا گیا ہے جس کے بعد اسرائیلی سینہ نے یہ بات قبولی اور کہا کہ گازہ پٹی میں ہماس کے سشتر پریسروں پر حملہ کیا گیا ہے اسرائیلی سینکوں کے مطابق یہ ہوائی حملہ اس لئے کیا گیا کیونکہ فلسطین شیطروں سے آگ لگنے والے گوبارے دکشنی اسرائیل کی طرف آئے تھے جو وہاں بھیٹھے آتنگوادیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے جس کے بعد دکشنی اسرائیل کے کچھ شیطروں میں آگ بھی لگی جس کے جواب میں ہوائی حملہ کیا گیا ہے ایک بیان میں سینہ نے یہ صاف کر دیا کہ وہ سبھی پرستتیوں کے لئے تیار ہیں جس میں گازہ سے زاری آتنگوادی کرتیوں کا سامنا کرنے کے لئے نئے سرے سے لڑائی شامل ہیں یعنی کی صاف ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ اب تک سمجھوتا نہیں بن پایا ہے اور اس ہوائی حملے نے ایک بار پھر یودگی چنگاری دونوں ہی طرف بھڑکا دی ہے اس لئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی معاملہ پوری طرح سے تھنڈا پڑا ہے خیر یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا نئی سرکار بننے کے بعد کسی طرح کا سمجھوتا ہونا سمبب ہے یا نہیں ہماری آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ایسی تازہ تمام اپڈیٹس اور خبروں کے لئے جڑے رہیے پنجاب کے سری کے ساتھ موسیقی